السلام علیکم ناظرین افامی تناظروں کے نئے بلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس بلوگ میں ہم بات کریں گے کل کے ہونے والے سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے انتخابات کی رات گئے نتائج کا اعلان ہوا اور ان نتائج کے مطابق انڈیپینڈنٹ گروپ یعنی آسمہ جہانگید گروپ کے میاں رو فتح بارہ سو ستن ووٹ لے کر سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے صدر منتخب ہو گئے جبکہ حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکر جو تھے وہ گیارہ سو پچپن ووٹ لے کر یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں ایک سو پندرہ ووٹوں سے الیکشن ہار گئے یہ ایک بڑی شکست ہے حامد خان گروپ کی پروفیشنل گروپ کی جو امید لگائے ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے انتخابات میں وہ بڑی افثانی سے جی جائیں گے بھاری اکسریت سے جیتیں گے اور پھر وہ ایک بڑی بکلہ تحریف جو ہے اس کو کھڑا کر پائیں گے یہ کیا ہوا اور کہاں کہاں سے جیتے کہاں کہاں سے ہارے اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے سپریم کورٹ پر اس کے کیا نتائج پڑھیں گے اور بکلہ کی سیاست کے حوالے سے یہ نتائج کتنے اہم ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فرام کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اب آمی ترازر اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند آئے اس کو شیئر کریں اس کے اوپر محضر بندہ سے اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تلی ضرور کھڑکا دیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف کل جو ہے وہ سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے انتخابات ہوئے سپریم کورٹ کے چار ہزار سے زیادہ پورے ملک میں ریجسٹرڈ بکلہ ہیں سب سے زیادہ تعداد لاہور میں ہیں اور اسی لیے لاہور کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بڑا کڑا مقابلہ ہوتا ہے اور سب کی دلچسپی ہوتی ہے کہ لاہور سے کون جیتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہیں بکلہ کی سب سے زیادہ تعداد وہ اسلام آباد میں ہیں تیسرے نمبر پہ کراچی میں ہیں اس کے بعد تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے وہ مختلف جوگوں پہ ریجسٹرڈے ہیں تو لاہور سے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے آسما جہانگیر گروپ بھی کہلاتا ہے ان کے جو سردادت کے امیدوار تھے اس صفحہ بلوچستان کی باری تھی تو دونوں امیدواروں کا تعلق بلوچستان سے تھا انڈیپینڈنٹ گروپ کے بھی یہاں رہو فتح تھے جو کہ سسویٹ بھی رہے ہیں کامران مرتضہ کے جمعیت علماء اسلام کے بھی کافی قریب رہے ہیں تو وہ ان کے امیدوار تھے جبکہ دوسری طرف جو حامد خان گروپ ہے پروفیشنل گروپ اس کے امیدوار تھے منیر کاکڑ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے کوئٹا سکتا تو جب نتائج آنا شروع ہوئے حامد خان گروپ نے چند دن پہلے جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بڑی راؤنت سے بڑے تکبر سے یہ کہا تھا کہ ان کو اپنی اوقات کا لکھ بتا جائے گا یہ جو شہداد شوکت اور یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے ان کو جو ہے بھکلا اڑا کے لکھ دیں کہ ان کو شرم ناک شکست ہونے والی ہے اور یہ ملے ہوئے ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کو لکھ بتا جائے گا جب ریزلٹ آنا شروع ہوئے تو حامد خان گروپ کو لکھ بتا گیا پانچ پولنگ سیشن تھے خیبر پختون خانے اپٹا مات پشاور سوات جیڈا اسمین خان اور بنو تھوڑے تھوڑے بوٹ ہے پانچوں پولنگ سیشن پہ جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں ایک بڑی تداد ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ببستہ ہے لیکن اس کے باوجود پانچوں پولنگ سیشن کے اوپر حامد خان گروپ کے جو عبیدوار تھے وہ شکست کھا گئے اور جو انڈیپینڈنٹ آسما جہانگیر گروپ ہے ان کے جو عبیدوار تھے میہ راو فتح وہ پانچوں پولنگ سیشن سے کامیاب ہو گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سپریم کورڈ کے جو سینئر دارہ سپریم کورڈ کا جو وکیل ہوتا ہے سینئر وکیل ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنی ایک پاپولارٹی ہے کئی پی کے اندر یہ بڑا دھشکہ ہے خیبر بختونخواہ کی حکومت کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بحیثیت پارٹی کیونکہ اگر وہ وہاں سے جیت جاتے تو شاید یہ فرق کم ہو جاتا اور شاید نتائج جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے اسی طرح اسلام آباد میں جہاں ڈسٹرک بار بھی اور ہائی کورڈ بار جو ہے اسلام آباد کی وہاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ آہ انکلائن ہے اور وہاں کی جو پولٹیکس ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وکلا کی وکلا تنظیموں کو استعمال کرتی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ بائیس ووٹوں سے شکست ہو گئی آہ حامد خان گروپ کے امید وار کو البتہ جو آہ لہور میں بھی آہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیت گیا آہ تقریباً پچاس پچپن ووٹ کے فرق کے ساتھ وہ جیت گئے صرف کورٹا اور آہ جو ہے وہ کراچی دو ایسے پولنگ سیشن تھے جہاں سے حامد خان گروپ کے آہ جو امید وار تھے منیر کاکر وہ کامیاب ہوئے باقی جو سن میں سکھر اور ہیدر آباد میں پولنگ سیشن تھے وہاں سے بھی جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے انیپینڈنٹ گروپ کے میاں رہو فتح اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پنجاب کے جتنے لہور کے علاوہ جتنے پولنگ سیشن تھے ان سب سے بھی جو ہے وہ وہاں تھوڑے وہ تھوڑے ووٹ ہوتے ہیں کہیں تیس ہوتے ہیں کہیں چالیس ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ جیت گئے میاں رہو فتح جو ہیں وہ وہ جیت گئے تو اس طرح سے صرف دو پولنگ سیشن کہیں سے وہ چار ووٹ سے جیتے کہیں سے پانچ سے جیتے کہیں سے زیادہ سے کہیں سے کم سے اسی طرح وہ کوہٹا سے ہارے اور کراچی سے ہارے لیکن ایک سو جو ہے وہ پندرہ ووٹوں کی جو ان کی لیڈ ہے وہ اس سے وہ کامیاب ہو گئے اب اس کے اوپر بکلا جو حامد خان گروپ ہے جو حامد خان صاحب تھے تحریکہ صاحب تھی وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ بار اس سیشن کے انتخابات میں ان کا امیدوار جی جائے کر اور پھر جو سپریم کورٹ میں حکومت مخالب بکلا ہے جو پی ٹی آئی کے حامی ججز ہیں ان کو ایک اعتماد ملے گا ان کو ایک نئی طاقت ملے گی ان کو ایک ٹانک ملے گا اور پھر کیونکہ پاکستان بار کانسل جو ہے وہ اس وقت اس کے جو وائس چیئرمین ہے وہ فاروق نائک صاحب ہے جو سینیٹر ہے پاکستان ٹیپس پارٹی کے تو اس کے اوپر اس کو تو استعمال نہیں کر سکتے ہو رہ جاتی تھی پاکستان یہ سپریم کورٹ بار اسیسیشن سپریم کورٹ بار اسیسیشن داہر ہے بکلا کی سب سے بڑی بکلا تنظیم ہے سپریم کورٹ کے بکلا کی تنظیم ہے نمائندہ تنظیم ہے اس کا ایک اپنا بیٹیج ہے اس کا اپنا بزن ہے تو وہ جب ان کو یہ توقع تھی کہ وہ کم از کم ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو اس کی مدد سے ہم بکلا تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان میں ایک بڑی بکلا تحریک جو ہے وہ ہم کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کی بنیاد پر لیکن جب یہ جو نتیجہ ہے یہ بڑا تھچکہ ہے حامد خان گروپ کے لیے تحریکیں ساتھ کے لیے اور جس تحریک کے وہ خواب دیکھ رہے تھے اب نہ تو پاکستان بار کاؤنسل ان کے پاس رہی ہے اور نہ سپریم کورٹ بار اسیسیشن ان کے پاس جا سکی ہے وہ بھی اب انڈیپینڈنٹ گروپ کے پاس ہے اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے تو آزم نگلی تارد اس کے اہم لیڈر ہیں آیسن بھون ان کے اہم لیڈر ہیں جبکہ دوسری طرف منیر ملک کراچی میں اس لیے جیتی ہے پروفیشنل گروپ کے منیر ملک فیصل صدیقی بریسٹر صلاح الدین یہ سارے لوگ جو ہیں وہ حمایت کر رہے تھے پروفیشنل گروپ کی حامد خان گروپ کی تو یہ ایک بڑی شکست ہے مقلا تحریک میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور جو حامد خان گروپ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک بڑی مجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور پھر ہم تہتے کر دیں گے ہر چیز کو تو وہ تو خواہشات جو ہے وہ مٹی میں مل گئی ہیں وہ تو کامیاب ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب رہ گیا مسئلہ سپریم کورٹ پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ظاہر ہے سپریم کورٹ بارو سنسیشن انڈیپینڈنٹ گروپ کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو چیپ دکسس ہے موجودہ یایہ خان بخد افریدی صاحب ان کو وہ سٹینٹھل ہوں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حامد خان گروپ نے پوری کیمپین چلائی تھی چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہم خیال ججز ہیں ان کی حمایت کر رہے تھے یہ پوری کیمپین اس کی بنیاد پر چلی اور حامد خان گروپ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو نتیجہ ہے یہ رفرینڈم ہوگا چھبیس میں آئینی ترمیم پہ تو سپریم کورٹ کے جو وکلا تھے انہوں نے تیس رفرینڈم میں جو چھبیس میں ترمیم کے مخالف تھے اور جو پارلیمنٹ کی بالا جستی کے مخالف تھے ان کو شکستیں فاش دے دیئے ان کو مسرد کر دیئے کلوز مقابلہ ہوا لیکن وہ ہار گئے الیکشن تو یہ تو واضح ہو گیا کہ چھبیس میں ترمیم کے حق میں اگر چالیس پنتالیس فیصد وکلا اس کے خلاف ہیں حامد خان گروپ کی وجہ سے تو ساٹھ پینسٹھ فیصد جو پچپنس فیصد جو وکلا ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں تو میجارٹی نے یہ ثابت کیا کہ وہ چھبیس میں آئینی ترمیم اور پارلیمنٹ کی بالا جستی کے حامی ہیں تو یہ بھی ایک میسج جو ہے وہ آ گیا اب یہ ایک دھشکہ ہے حامد خان گروپ کے لیے اور پروفیشنل گروپ کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے دوسری طور پر بڑی کامیابی ہے یہ حکومتی اتحاد کی کہ سپریم کورٹ بار ایسیشن کی جو سزارت ہے وہ ان کے پاس رہے گی کیونکہ اگلے دو تین مہینے بڑے اہام ہیں وکلا تحریک کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جو کھیجاتا نہیں ہے جو سارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ججز کا یہی خیال تھا منصور علی شاہ صاحب منیب اختر یہ جو اور ججز ہیں آئیشہ مرک صاحبہ ہیں شاید وحید ہیں اس طرح کے جو وکلا ہیں ججز ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ان کے ہم ہی جیت جائیں گے اور پھر وہ ایک بڑی تحریک جو ہے اس کو چلانے میں کامیاب ہوں گے تو یہ ایک ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ بکلا کا مذکم جو سینر بکلا ہیں وہ اس کام کے لیے ان کو اپنے کندے فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ حامد خان گروپ جو ہے یا تحریک احساب وہ بکلا کے ذریعے کتنا کلاتم جو ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کتنا ارتاش پیدا ہوتا ہے اور کتنی حلچل جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو یہ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف بکلا تحریک کے حوالے سے ہی معاملہ نہیں ہے یہ سیاسی طور پر بھی بڑا اہم تھا الیکشن اور اس میں تحریک احساب کی جو شکست ہے وہ بڑے دور ارسنتائج جو ہیں اس کے مرتب ہوں گے بگلے ایک سال تک سپریم کورٹ بارسنیشن کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کم از کم حامد خان گروپ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا اور حامد خان کی جو سکیننگ ہے پی ٹی آئی کے اندر اس کو بھی دھچکا لگے گا ظاہر ہے اس وکلا ہی تحریک احساب کی سیاست کر رہے ہیں وکلا کے گردی تحریک احساب کی جو سیاست ہے وہ گھومتی ہے تو برحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ تھا اس کو پاکستہ پیپس پارٹی مسلم نگنون اور جمعیت علماء اسلام اے ان پی انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور جو کے پی میں جیتے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے پیپس پارٹی کا بھی کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی کردار ہے تو یہ کچھ مسائل تھے یہ جو الیکشن کے حوالے سے چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی آخر میں آج جو ایک استیفہ آیا ہے پی ٹی آئی کا اس کے اوپر مختصر آج بات کرتے ہیں جاتے جاتے ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہے جو کے احساس پروگرام جو بینزی مکم سپورٹ پروگرام میں نام بزلا تھا اس کی چیئر پرسن تھی وہ سینٹ کی رکن تھی انہوں نے استیفہ دے دیا تحریکہ صاحب کے ٹکٹ پر جیتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ سے ایک اور نشست جو ہے وہ پنجاب سے جیتی تھی تو ایک اور نشست جو ہے وہ حکومنان اتحاد کو ملنے والی ہے ان کا استیفہ قبول ہو گیا تو اس کے بعد جو زمنی الیکشن ہوگا سینٹ کا اس میں حکومنان اتحاد بڑے آرام سے یہاں سے بس میں مسلمی مونج کو ایک سینٹ کی اور نشست جو ہے وہ ملنے کا امکان پیدا ہو گیا کیا تحریکہ صاحب سے اور استیفہ بھی آ سکتے ہیں اس کے اوپر پھر کسی بھی لوگ میں بات کریں گے اب تک لیتنا ہی بار شکریہ